پانچ ارکین قومی اور صبائی اسمبلی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے پانچ ارکان اسمبلی نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے سوالے سے عبدالقادر مزید بتائیے گا آج یہاں بالکل مزفرگرد لیا اور بھاول نگر سے تعلق رکھنے والے پانچ ارکان اسمبلی اب سے کچھ دیر پہلے یہاں بنی گالا پہنچے ہیں عمران خان سے ملاقات کی ہے اور تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت اختیار کرتے ہوئے مرکز میں اور صبائی اسمبلی میں حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے تو اس طرح تحریک انصاف نے صبائی اسمبلی میں اپنا جیت کا مارجن بڑھانے کے لیے جو ٹارگٹ تھا وہ حاصل کر لیا ہے تقریباً ایک سو انچاس کے لگ بگ تحریک انصاف کو پنجاب اسمبلی میں ارکین کی حمایت حاصل ہو گئی ہے اسی طرح اگر بات کی جائے قومی اسمبلی میں تو چار ارکین جو اب تک آزاد ارکین نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے اور اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے عمران خان نے بھی تمام ارکین سے اب سے کچھ دیر پہلے ملاقات کی ہے اور انہیں یہ کہا ہے کہ اگر وہ اس مشکل وقت میں تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ مرات یا انہیں وزارت دیے جانے کا امکان ہے تو اس معاملے کے بعد اب ارکین جو ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں جہانگیر ترین کا قلیدی کردارہ اس سارے معاملے میں تو ملک بھر سے جو مرکز کی سطح پہ ہیں ان کے لیے کوششیں کی جارہی ہیں آزاد ارکین کو یہاں پر لائے جانے کی اور پنجاب کی حد تک صوبائی اسمبلی کے لیے کوششیں تیز کی گئی ہیں اب سے کچھ دیر بعد یعنی چھے بجے کے قریب پاکستان مسلم لی کاف کا وقت تحریک انصاف کے چیرمن امران خان سے ملاقات کے لیے آئے گا چار مرکز کی نشستیں اور آٹھ صوبائی اسمبلی کی نشستیں ان کے پاس بھی ہیں تو اس طرح تحریک انصاف پنجاب میں اپنی حکومت بناتی ہوئی واضح طور پر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے عبدالقادر پنجاب کے حوالے سے تو آپ نے بتایا مرکز کے حوالے سے بتائے گا قوم اسمبلی میں کتنے آزاد ارکین کی حبائت حاصل ہوئی پی ٹی آئی کو دیکھیں صوبائی سطح پر پندرہ کے قریب آرکین شامل ہو چکے ہیں لیکن مرکز میں ابھی تک صرف چار آزاد ارکان اسمبلی نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے تو مرکز کی صدہ پر ابھی بھی تقریباً دس سے بارہ آرکین کی شارٹیج ہے تحریک انصاف کو اس کے لیے کوششیں تیز کی گئی ہیں عمران خان نے ہدایت کی ہے جہانگیر ترین کو کہ وہ بلا تاخیر اپنا دورہ کرے کراچی کا اور وہاں کی جو ایم کی ایم کی قیادت ہے اس سے ملاقات کر کے جو ان کے پاس چھے ووٹ ہیں انہیں ضرور حاصل کیا جائے تو جہانگیر ترین آج شام سات بجے اسلام آباد سے روانہ ہوں گے آٹھ بجے کراچی پہنچیں گے اور ایم کی ایم کی قیادت سے ملاقات کرنے کے بعد وہ چھے ووٹ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گے اس وقت ایک ایک ووٹ کی تحریک انصاف کو ضرورت ہے تو عبدالقادر ایم کی ایم نے جو مطالبات سامنے رکھے تھے تو ان پر لچت دکھائے جائے گی جی ہاں بالکل اب تحریک انصاف اس پوزیشن پہ ہے کہ بارگیننگ بھی کی جا سکتی ہے لیندین بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو بھی آزاد ارکان ہے یا ایم کی ایم کی عراقین ہے سب سے زیادہ اہمیت اس وقت انہی عراقین کی ہے اگر وہ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور کوئی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں وزارت کی یا کسی بھی قسم کی مراد کی تو یقیناً تحریک انصاف اب اس پوزیشن میں ہے کہ ان سے بات چیت کرے گی اور انہیں کوئی نہ کوئی وزارت دینی پڑے گی اور اس بات کا اعلان تحریک انصاف کے جو عالی قیادت ہے وہ کر چکے ہیں اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ